جہان نو نوے انسانی خوشک نیستہ کی طرح ایک شرارے کے انتظار میں تھی وہ بجلی کا شرارہ اس بتل جلیل کے پیکر میں آسمان سے آیا اور تمام نوے انسانی کو شولہ صفت بنا گیا کارلائل جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کسی انسان کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کے ناپنے کا پیمانہ یہ ہے کہ جب وہ دنیا میں آیا تو اس نے دنیا کو کیسے پایا اور جب وہ یہاں سے گیا تو دنیا کو کس حالت میں چھوڑا اگر اس نے دنیا کو حق و صداقت کے لیے ناسازگار اور عدل و انصاف کے لیے نامسائد پایا تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اس نے اس ناسازگاری کو سازگاری اور نامسائدت کو مسائدت میں بدلنے کے لیے کیا کچھ کیا اور اس کی اس تگو تاز و سعی و کاوش کا نتیجہ کیا نکلا مرد خوددارے کے باشد پختکار بامزاج او بسازد روزگار گر نسازد بامزاج او جہاں می شود جنگ آزما با آسمان برکنت بنیاد موجودات را می دہت ترکیب نو ذرات را می کند از قوت خود آشکار روزگار نو کے باشد سازگار ظہور نبوت کے وقت دنیا کی حالت جس حیات طیبہ کے تذکار جلیلہ اور کوائف جمیلہ ہمارے لیے وجہ شادابی قلب و نگاہ اور باعث افضائش ایمان و بصیرت ہوئے ہیں اس نے جب مسکن انسانی میں چشم نبوت واہ کی تو اسے جس عالم میں پایا اس کا اجمالی تذکرہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے اس لیے اسے دہرانہ تحصیل حاصل ہوگا البتہ تجدید یارداشت کے لیے اس کے ایک اقتباس کو دوبارہ سامنے لانا ضروری سمجھتا ہوں جس میں اثر حاضر کے ایک نامور مورخ تہذیب نے بتایا ہے کہ اس وقت دنیا تہذیب و تمدن کی کیا حالت ہو چکی تھی دینیزن اپنی کتاب ایموشن ایس دی بیسیس اف سیویلائزیشن میں لکھتا ہے اس وقت ایسا دکھائی دیتا تھا کہ تہذیب کا وہ قصر مشید جس کی تعمیر میں چار ہزار سال صرف ہوئے منحدم ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا اور نوے انسانی پھر اسی بربریت کی طرف لوٹ جانے والی تھی جہاں ہر قبیلہ دوسرے قبیلی کے خون کا پیاسا تھا اور آئین و زوابط کو کوئی جانتا تک نہ تھا قدیم قبائلی آئین و مسالک اپنی قوت و احترام کھو چکے تھے اس لیے اب ملوکیت کے پرانے ترک و انداز کا سکہ دنیا میں نہیں چل سکتا تھا عیسائیت نے جن قوائد و زوابط کو رائج کیا تھا وہ نظم و زبط اور وحدت و یکجہتی کے بجائے تشتت و افتراق اور بربادی و ہلاکت کا موجہ بن رہے تھے غرض یہ کہ وہ وقت آ چکا تھا جبکہ ہر طرف فساد ہی فساد نظر آتا تھا تہذیب کا وہ بلند و بالا درخت جس کی سرسبز و شاداب شاخیں کبھی ساری دنیا پر سایا فگن تھی اور آرٹ، سائنس اور لٹریچر کے سنہری پھلوں سے لڑی ہوئی تھی اب لڑکھڑا رہا تھا عقیدت و احترام کی زندگی بخش نمی اس کے تنے سے خوشک ہو چکی تھی اور وہ اندر تک سے بوسیدہ اور کھوکلا ہو چکا تھا جنگ و جدال کے طوفان نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تھے جو صرف پرانی رسموں کے بندن سے یکجہ کھڑے تھے اور جن کے متعلق ہر وقت خطرہ تھا کہ اب گرے یا اب گرے کیا ان حالات میں کوئی ایسا جذباتی کلچر پیدا کیا جا سکتا تھا جو نوے انسانی کو ایک مرتبہ پھر ایک نکتے پر جمع کر دے اور اس طرح تہذیب کو مٹنے سے بچا لے اس کلچر کو بلکل نئے انداز کا ہونا چاہیے تھا اس لیے کہ پرانی رسومات و آئین سب مردہ ہو چکے تھے اور انہی جیسے اور قوانین مرتب کرنا صدیوں کا کام تھا انقلاب کے نتائج یہ تھی وہ حالت جس میں اس دائی انقلاب نے دنیا کو پایا جو دنیا کو ایک طرح نو سے آشنا کرانے کیلئے آیا تھا کیا اس نے دنیا تہذیب و تمدن کے ان تقاضوں کو پورا کیا جس کی طرف ڈینزن کے اکتباس میں اشارہ کیا گیا ہے اس کا جواب ہم سے نہیں خود اس اکتباس کے مصنف کی زبان سے سنیے جو کہتا ہے کہ یہ عمر موجب حیرت و استحجاب ہے کہ اس قسم کا نیا کلچر عرب کی سرزمین سے پیدا ہوا جبکہ اس کی اشد ضرورت تھی یہ حیرت انگیز کلچر اسی ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیم النظیر تعلیم اور فقید المثال عمل کا درخشندہ نتیجہ تھا جس کی تعلیم و عمل نے دنیا کو بتا دیا تھا کہ ایک انسان دنیا میں کیا کچھ کر سکتا ہے اس کی شہادت ایک غیر مسلم پرنگل کینیڈی کی زبان سے سنیے جو اپنی کتاب عربین سوسائیٹی ایڈ دی ٹائم اف محمد میں لکھتا ہے کہ ہم میں سے ان لوگوں کے لیے جن کے نزدیک انسان ہی سب کچھ ہے ماحول کچھ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت کی عظیم و شان مثال ہیں کہ ایک انسان کیا کچھ کر سکتا ہے لیکن وہ لوگ بھی جو یقیدہ رکھتے ہیں کہ تاریخ کے انقلابات کسی ایک فرد کی کوششوں سے کہیں زیادہ ماحول کی خصوصیات اور قلب انسان کی استعداد قبولیت کے رہین منت ہیں اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ اگر تاریخ میں ایسا انقلاب آنا ہی تھا جو عرب میں آیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر یہ انقلاب ایک غیر متعین عرصے تک مورزِ التوا میں رہتا یہ انقلاب کیا تھا عربوں کے لیے یہ انقلاب ایک نئی زندگی تھی جو انہیں تاریخی سے نور کی طرف لے آئی تھی عرب اس کے ذریعے پہلی دفعہ زندہ ہوا ایک ایسی قوم جو ابتدایا فرینش سے گمنامی کے عالم میں ریور چراتی پھرتی تھی ان کی طرف ایک رسول آیا جو اپنے ساتھ ایک ایسا پیغام لائیا جس پر وہ قوم ایمان لے آئی وہ دیکھو وہی گمنام چرواہے دنیا کی ممتاز ترین قوم بن گئے وہ حقیر قوم ایک عظیم و شان ملت میں تبدیل ہو گئی ایک صدی کے اندر اندر عرب ایک طرف غرناطا اور دوسری طرف دہلی تک چھا گئے اس کے بعد سینکنوں برس ہو چلے ہیں کہ یہ اسی شان و شوقت اور درستندگی اور تابندگی سے کررہ ارز کے ایک حصے پر مسلط ہیں یہ سب ایمان کی حرارت سے ہوا ایمان بہت بڑی چیز ہے ایمان ہی سے زندگی ملتی ہے جو ہی کسی قوم میں ایمان پیدا ہوا اس قوم کی تاریخ آمال میں نتائج اور روح میں بالیدگی پیدا کرنے والی بن گئی وہ عرب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک سو سال کا عرصہ کیا یہ انقلاب ایسا ہی نہیں جیسے ریت کے کسی سیاہ گمنام تیلے پر آسمان سے بجلی کی لہر آگرے اور وہ ریت کا تودہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک آتش گیر مادے میں تبدیل ہو کر اس طرح بھگ سے اڑ جائے کہ دہلی سے غرناطا تک اس کے شولوں کی لپیٹ میں آ جائے نوے انسانی خوشک نیستہ کی طرح ایک شرارے کے انتظار میں تھی وہ بجلی کا شرارہ اس بتل جلیل کی صورت میں آسمان سے آیا اور تمام نوے انسانی کو شولہ صفت بنا گیا اس نے کیا کیا ل ای براؤن اپنی کتاب The Eclipse of Christianity in Islam میں لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر سے عربوں کی قبائلی اسبیت کا خاتمہ ہو گیا اور وہ ایک ایسے رشتے میں منسلک ہو گئے جس سے وہ اس سے پیشتر ناشنا تھے یہ رشتہ توحید کا عقیدہ تھا جو انہیں ایک مرکز پر لے آیا اور ان کی فتوحات کو ان کے لیے ممکن بنا دیا تاریخ عرب کے مصنف ہیٹی اپنی کتاب History of the Arabs میں لکھتے ہیں یہ عرب کی تاریخ میں پہلی کوشش تھی کہ انہیں خون کے بجائے مذہب کے نام پر ایک مرکز پر جمع کیا جا رہا تھا اللہ اس سلطنت کا حاکمِ عالی تھا اس کا رسول اپنی زندگی بھر اس کا نائب اور ملک کا فرما رواب بنا بری محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روحانی فرائز کے علاوہ ایسے فرائز بھی سر انجام دیتے تھے جیسے سلطنتوں کے احکام اس کی ملت میں سب کے سب قبائلی رشتوں اور پرانے علاقات سے یکسر منقطع ہو کر اصولاً بھائی بھائی بن چکے تھے ریو سٹیفنسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں سب سے پہلے اس حقیقت کا بلا تکلف اعتراف کر لینا چاہیے کہ اپنی قوم کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑے احسانات کی موجب تھی وہ اس ملک میں پیدا ہوئے جہاں سیاسی تنظیم معقول اقائد اور پاکیزہ اخلاق سے کوئی شناسہ نہ تھا انہوں نے یہ تینوں چیزیں پیدا کر دی انہوں نے اپنی پختہ فتانت سے بیق وقت سیاسی حالت مذہبی اقائد اور ذابطہ اخلاق سب کی اصلاح کر دی انہوں نے مختلف قبائل کی جگہ انہیں ایک قوم بنا دیا مختلف دیوتاؤں اور آقاؤں کی جگہ ایک خدا پر ایمان کی تعلیم دی اور بڑی بڑی مایوب اور قبیح رسومات کو بے خوبند سے اکھیڑ دیا جون جون اسلام اپنے قدم عرب کی سرزمین سے باہر رکھتا گیا کئی وحشی قومیں جنہیں اس نے اپنے آغوش میں لیا نومہ اسلام کی وارث بنتی چلی گئیں اسلام نوئے انسانی کے لیے برکات کا موجب تاریخی سے نور اور شیطان سے خدا کی طرف رجت کا باعث ہے بوسورت اسمت لکھتے ہیں ایک ایسی خوشبختی کی بنا پر جو تاریخ میں اپنی نظیر نہیں رکھتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تین اناثر کے بانی ہیں ایک قوم ایک سلطنت اور ایک مذہب تینوں کا بانی خود انپڑ تھا لیکن اس نے دنیا کو ایک ایسی کتاب دی جو شیر و نغمہ بھی اپنے اندر رکھتی ہے اور آئین و قانون بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی موجزہ ہے مستقل موجزہ فی الحقیقت موجزہ سر ویلیم موئر اپنی کتاب لائف آف محمد میں لکھتے ہیں ہر قسم کی تہم پرستی کا استحصال ہمیں بلا تعمل اس حقیقت کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تاریخ تہمات کو ہمیشہ کیلئے جزیرہ نمائے عرب سے باہر نکال دیا جو صدیوں سے اس ملک پر چھا رہے تھے بت پرستی خارج البلد ہو گئی توحید اور خدا کی لا محدود رحمت کا تصور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متابعین کے دلوں کی گہرائیوں اور زندگی کے آماق میں جاگزین ہو گیا معاشرتی اصلاحات کی بھی کوئی کمی نہ رہی ایمان کے دائرے میں برادرانہ محبت یتیموں کی پرورش غلاموں سے احسان حرمت خمر سب جوہر نمودار ہو گئے امتنائے شراب میں جو کامیابی اسلام نے حاصل کی کسی اور مذہب کو نصیب نہیں ہوئی ڈاکٹر مارکس ڈاڈز اپنی کتاب محمد بدھا اینڈ کرائیسٹ میں لکھتے ہیں ہر عقیدہ باطل کی اصلاح اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب نے ہر اس عقیدے کی اصلاح کر دی جو اس سے قبل وہاں رائج تھا اس نے متفارق و متخالف قبائل کو باہم ملا دیا اور اس طرح اس قوم کو دنیا کی بڑی سے بڑی قوتوں سے بھی آگے کھڑا کر دیا سپیلڈنگ اپنی کتاب سیولیزیشن ان ایسٹ این ویسٹ میں لکھتا ہے محض مذہبی ریفارمر ہی نہیں ایک عدیم النظیر طرز حکومت کے طرح انداز بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مذہب کے بانی نہ تھے ایک سلطنت کے بھی تھے لیکن ایک ایسی سلطنت کے جو شروع ہی سے دینی سلطنت تھی یعنی جس میں دنیا اور آخرت دونوں کا امتزاج تھا اسلام کے پیش نظر یہ تھا کہ تمام انسانوں کے امتیازات مٹا کر انہیں ایک جماعت بنا دیا جائے جس کا مسلک قانون خداوندی اور اس کے رسول کی اطاعت ہو اور اس طرح حق کو ساری دنیا پر پھیلا دیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں خدا کی مرضی کی تنفیز و اشاعت کے لیے سب سے بڑے اگزیکٹیو آفیسر تھے انہوں نے اپنے پیش رو انبیاء کی طرح محسوس کر لیا تھا کہ تمام نوئے انسانی ایک دن ایک ملت واحدہ بن کر رہے گی ایک خدا کے ماں تحت ایک حکومت اور جارج ریووری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اسلام اس دنیا کے لیے پیغام نجات و سعادت تھا جو جسمانی اور ذہنی مسائب میں مبتلا تھی اور دوسروں کی غلامی نے اسے چکنا چور کر رکھا تھا اس نے عدل و انصاف کے اثر جدید کا اعلان کیا جس عالمگیر حکومت کی طرح اسلام نے رکھی اس میں نہ نسلی امتیاز کو کوئی دقل تھا نہ معاشرتی حدود کو اس کا ایک ہی قانون تھا سب کے لیے یکسہ عدل اور محبت اس حقیقت قبرہ کو جتنی مرتبہ دہرائیے کم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ایک ایسے عظیم القدر مذہب کے پیغمبر تھے جس نے اس دنیا کی روحانی تسکین کا سامان فراہم کر دیا جو خالص توحید کے لیے پیاسی تھی بلکہ وہ ایک ایسے معاشرتی اور بین الاقوامی انقلاب کے علمبردار تھے جس کی نظیر تاریخ نے کبھی نہ دیکھی تھی ایک جگہ اسپیلڈنگ لکھتے ہیں ایک ایسی حکومت جس میں جبر سے اختیار پیدا ہو اور جس کی مثال تمام فرائض حیات کو ایک لفظ میں سمیٹ کر رکھ دیا گیا ہے اور وہ لفظ ہے اسلام یعنی اپنے جذبات اور ارادوں کو مشیعت ایزدی کے تابع رکھنا یہ تسلیم و رضا اس اطاعت و انقیاد سے یکسر مختلف ہے جو مادی ریاست میں حکومت کی طرف سے مطلوب ہوتی ہے کسی میسولینی کے سامنے جھکنے اور خدا کے سامنے جھکنے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے جو خدا کے سامنے جھک کر مسلم بن جاتا ہے اس کے ذمہ اس دنیا اور اگلی دنیا دونوں کے فرائض آئد ہو جاتے ہیں یعنی اخلاقی بھی اور روحانی بھی خدا کی مرضی کا معلوم کرنا اور اس کی تعمیل کرانا اس طرح مسلم بیق وقت ایک راہب اور ایک سپاہی بن جاتا ہے نمازی بھی بنتا ہے اور میدان جنگ میں جانے کے لیے بھی ہر وقت تیار رہتا ہے لیکن صرف اس جنگ کے لیے جو دنیا سے شر کے استیصال کے لیے کی جاتی ہے اور ریمن لی راؤگ اپنی کتاب لائف دی محمد میں لکھتا ہے کہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرتی اور بین الاقوامی انقلاب کے بانی ہیں جس کا سراغ اس سے قبل تاریخ میں نہیں ملتا انہوں نے ایک ایسی سیاسی حکومت کی بنیاد رکھی جسے تمام قرعہ عرض پر پھیلنا تھا اور جس میں سوائے عدل اور احسان کے اور کسی قانون کو رائج نہیں ہونا تھا ان کی تعلیم تمام انسانوں کی مساوات بہامی تعاون اور عالمگیر اخوت تھی ڈاکٹر مودے روائڈن اپنی کتاب The Problem of Palestine میں لکھتے ہیں انسانی مساوات کی ایسی دنیا جس کی نظیر کہیں اور نہیں مل سکتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب نے اس حقیقی اور اولین جمہوریت کا اعلان کیا جو کسی انسان کے ذہن میں نہ آ سکتی تھی اس کا خدا اتنی بلند و بالا کی بریائی کا مالک تھا کہ اس کی نگاہ میں دنیا کے تمام انتظامات ہیچ اور رنگ و نسل کی تمام گہری خلیجیں ناپیت تھی اس میں شبہ نہیں کہ دوسروں کی مانند معاشرتی طبقات مسلمانوں میں بھی موجود ہیں لیکن بنیادی طور پر تمام مسلمان برابر ہیں اور یہ بنیادی مساوات عیسائیوں کی مساوات کی طرح محض افسانہ نہیں بلکہ ایک مسلمہ حقیقت کی حیثیت رکھتی ہے یہ صرف مسلمانوں کی ہی خصوصیت ہے کہ وہ اسود و احمر کے ظاہری امتیاز کے باوجود ہر جگہ بطور بھائی بھائی کے تسلیم کیے جاتے ہیں اور اس جذبہ اخوت کی بنیاد رنگ و نسل نہیں بلکہ ان کا عقیدہ ہوتی ہے طور اندری اپنی کتاب محمد دا مین این ہس فیت میں لکھتا ہے دنیا مذہب میں ایک نئے باپ کا اضافہ اسلام مذہبی زندگی میں ایک نئے باپ کا اضافہ کرتا ہے یہ معتقدات و رسومات کا مجموعہ نہیں یہ تو ایک روحانی توانائی ہے ایک تخم سالحہ اور زندہ یہ اپنی زندگی میں بالیدگی پیدا کرتا ہے اور دوسری روحانی زندگیوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے یہ سب کچھ ایک ایسے آئینی ذابطے کی روح سے کرتا ہے جس کا صحیح مفہوم اسی صورت میں سمجھ میں آ سکتا ہے جب اسے وسیع پیمانے پر عمل ملایا جائے ہیٹی ایک جگہ رقم تراز ہیں کھلا کھلا دین آیات بینات واضح تعلیم اسلام کوئی ناممکن الحصول نسب العین متعین نہیں کرتا کوئی الہیاتی پیچیدگیاں نہیں کوئی بارتینی رموز و اسرار نہیں کوئی برہمنیت کی وراثت نہیں مغرب کے ایک اور موررخ گب اپنی کتاب ودر اسلام میں لکھتے ہیں ایک مکمل تہذیب اسلام ایک زابطہ الہیات سے کہیں زیادہ ہے وہ ایک مکمل تہذیب ہے گبن اپنی کتاب ڈیکلائن اینڈ فال آف رومن ایمپائر میں لکھتا ہے عبدی حقائق کی بنیادوں پر قائم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب شک و ابحام سے بالکل مبرہ ہے اور قرآن خدا کی توہید کی درخشندہ شہادت نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں انسانوں اور اجرام سماوی کی پرستش کو اس بصیرت افروز دلیل کی بنا پر رکھ کر دیا کہ جو تلو ہوتا ہے وہ غروب بھی ہوتا ہے جو پیدا ہوتا ہے وہ مرتا بھی ہے جس کی بنیاد میں فساد ہے اس کا مال ہلاکت اور تباہی ہے آپ کے دینی جوش اور ولولے نے جو یکسر مبنی علی البصیرت تھا خالق کائنات کی صورت میں اس لا انتہا ذات سرمدی کا اقرار کر کے اسے مرکز حمد و ستائش قرار دے دیا جو صورت اور مکان کی جہت سے بلند اور اولاد اور مسیل کی نسبتوں سے بالا تھی وہ ذات جو ہمارے پوشیدہ خیالات تک میں موجود اور خود اپنی ذات سے قائم ہے اور جس کے سرچشمے سے اقل و اخلاق کے جہوروں کی تکمیل ہوتی ہے یہ مسئلہ کے توہید اس قدر بلند ہے کہ ہماری موجودہ استعداد کی وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی جو چیز ہمارے لیے سب سے زیادہ وجہ حیرت ہے وہ اسلام کی اس قدر جلد اشاعت نہیں بلکہ یہ کہ اس کی تعلیم کس قدر عبدی حقائق پر مبنی ہے وہی سادہ لیکن مکمل نقش جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ میں انسانی قلوب پر مسکوک کیا اور جو ان بارہ صدیوں کے انقلاب کے باوجود ہندوستان سے افریقہ تک قرآن کے متابعین کے ہاں محفوظ چلا آتا ہے مسلمانوں نے اپنے مذہب اور عقیدے کے مقصود کو عام انسانی حواس و تخیل کی سطح پر اترنے نہیں دیا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ اسلام کا نہائیت سادہ اور غیر متبدل عقیدہ ہے ان کا خدای تصور بھی کبھی مرئی ہستیوں کا شرمندہ نہیں ہو سکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کبھی بشریت کی حد سے تجاوز نہیں کر سکا اس کی زندہ تعلیمات نے اس کے متابعین کے جذبات عقیدت کو دین و دانش کے حدود سے باہر نہیں جانے دیا یہ ہے اسلام کی سادہ اور عبدی تعلیم ایک اور مغربی مفکر مرگولیوت اپنی کتاب میں لکھتا ہے وہ ذابطہ حیات جس نے انسانیت کو ایک نئی فکر سے روش ناز کر آیا دنیا کی مقدس کتابوں میں قرآن ایک اہم حیثیت رکھتا ہے اگرچہ یہ اپنی نو کے لٹریچر میں سب سے کم سن واقع ہوا ہے لیکن اس اثر کے اعتبار سے جو اس نے نو انسانی کے دلوں پر کیا ہے کوئی اس پر غالب نہیں آسکتا اس نے انسانیت کو ایک نئی فکر سے روش ناز کر آیا ہے اور اسے ایک جدید انداز کی سیرت عطا کی ہے اس نے جو مہیر العقول اصلاحات کی اور تاجب انگیز کامیابیاں حاصل کی وہ محض اہدِ قہن کی داستانیں نہ تھیں وہ آج بھی یہی کچھ کر رہا ہے سر ریچرڈ گریگری اپنی کتاب ریلیجن ان سائنس ان سیویلائزیشن میں رقم تراز ہیں زندگی کے ہر شعبے میں خضر رہ اسلام میں قرآن وسی ترین مفہوم میں ذابطہ حیات تھا جو ایک فرد کی زندگی کی انفرادی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں کو محیط تھا اور اس کی ہر شعبے میں ہدایت کرتا تھا آج تک مسلمانوں کی ہر جماعت کے لیے قرآن کریم ایک ناقابل تغیر اصول زندگی ہے یہ الہیات شاعر و مناسق دیوانی و فوجداری قوانین اور اخلاقی زوابط سب کا مجموعہ ہے مستقل انقلاب ایک وقتی اور ہنگامی انقلاب نہیں کہ جو بگولے کی طرح اٹھے اور حباب کی طرح بیٹھ جائے بلکہ ایک ایسا انقلاب جس نے پوری نوع انسانی کو متاثر کر دیا جس نے انسانی زمیر کی گہرائیوں میں جگہ پکڑی جس نے دنیا کی نگاہوں کا زاویہ بدل دیا وہ انقلاب جس نے جہالت کی تاریکیوں کو علم کی روشنی سے بدل دیا جس نے مذہب جیسی خالصتا جذباتی چیز کی بنیاد بصیرت پر رکھ دی اور اقلدانش کی بے کیف بے رنگ دنیا کو عشق کی مستیوں اور رنگینیوں سے معمور کر دیا جس نے آیاز کو آئین غزنوی اور غزنوی کو آداب عیازی سکھا دیے وہ بانگ درہ جس نے انسانیت کے رہ گم کردہ قافلے کو صحیح راستے پر لگا دیا جس نے علم و عقل سے راستے کے چراغ روشن اور ایمان و ایقان سے منزل کے نشان متعین کیے غرض یہ کہ وہ انقلاب جس نے دنیا کو وہ سب کچھ دیا جس پر آج دنیا اس طرح فخر کر رہی ہے اگر تاریخ انسانیت میں یہ انقلاب نہ آتا تو دنیا آج مٹی کے گھروندے سے زیادہ کچھ نہ ہوتی اور انسان ابھی تک اپنے ارتقاء کی ابتدائی منازل میں ٹھوکریں کھاتا پھرتا سنیے کہ خود یورپ کے عرباب علم فکر اس حقیقت کا اعتراف کیسے واضح الفاظ میں کرتے ہیں ایف جے سی ہیروشو اپنی کتاب دس سائنس آف ہسٹری میں لکھتے ہیں اس اہد زلمت کے بعد ازمنہ متوسطہ میں جو جو ترقیہ ہوئیں وہ عربوں کے اثر کا نتیجہ تھی عیسائیت اور اسلام سلیبی جنگوں کے سلسلے میں ایک دوسرے کے قریب آئے اور جس طرح بلم بنی اسرائیل پر لانت بھیجنے کے لیے آیا لیکن ان کے لیے برکت کا موجب بن گیا اسی طرح مسیحی دنیا مسلمانوں کے خلاف سلیبی لڑائی لڑنے کے لیے آئی لیکن مسلمانوں کے قدموں میں بیٹھ گئی تاکہ ان سے تحصیل علم کرے سلیب کے نیم وحشی سپاہیوں نے دیکھا کہ یہ کفار یعنی مسلمان اگرچہ مذہبی طور پر ان کے نزدیک قابل حلاکت ہیں لیکن وہ ایک ایسی تہذیب کے مالک ہیں جو ان کی اپنی تہذیب سے بدرجہہ فائق ہے مسلم ثقافت کا یہی وہ اثر تھا جس نے ازمنہ متوسطہ کی تاریکیوں کا خاتمہ کر کے اہد حاضر کی روشنی کا آفتاب طلوع کیا ایک اور مغربی مفکر ڈوٹ سے اپنی کتاب سیولائزیشن میں رقم تراز ہیں اسی انقلاب سے یورپ کی زندگی کی ابتدا ہوئی مسلمانوں نے صرف ملکوں کو فتح نہیں کیا انہوں نے اپنی مفتوحہ زمینوں میں اسلام کی تخم ریزی کی اس تخم سے مساجد کا وجود منصہ شہود پر آیا ہر مسجد کا اپنا مکتب تھا علم کی متلاشی سیاسی مدبرین سے بھی زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے ایک کافلہ تجارت جہاں ریشم اور سوثی کپڑے لات کر لاتا تھا اس کے ساتھ ہی اس کے اونٹوں پر ہندوستان اور بازنٹین کی کتابوں کے مسوودے اور اقصائے عالم سے مادنیات اور نباتیات کے نمونے بھی لدے ہوتے تھے کتب خانے اور رسدگاہیں زندگی کا جزب بن چکی تھی یہ انسانی ذوق کا ایک نیا کھیل تھا جسے نہائیت جوش و انہماک سے کھیلا گیا اس کھیل کو یونانیوں نے بھی اس حسن و خوبی سے نہیں کھیلا انہی عربوں کے ہاتھوں یورپ نے زندگی کی ابتدا پائی اور انہی سے اس نے فلکیات، نباتیات، کیمیا، قانون، ریاضی، طب اور فلسفے کا پہلا سبق لیا کتاب میکنگ آف ہیومینٹی میں بریفولٹ رقم طراز ہیں کہ اسی سے ساری دنیا حیات نو سے روشناس ہوئی یورپ کی نشات ثانیہ پندھرمی صدی میں نہیں ہوئی بلکہ اس وقت ہوئی جب یورپ عربوں کی کلچر سے متاثر ہوا یورپ کی خلقت جدیدہ کا گہوارہ اٹلی نہیں بلکہ اندلس ہے ادھر رومہ کی تہذیب گرتے گرتے بربریت کی حد تک پہنچ چکی تھی اور ادھر دنیا اسلام بغداد، قرطبہ، قاہرہ تہذیب و ذہنی تحریکات کے مرکز بن رہے تھے انہی شہروں میں وہ نئی زندگی نمودار ہوئی جسے انسانی ارتقا میں ایک نئے باپ کا اضافہ کرنا تھا جس وقت نئی تہذیب محسوس طور پر سامنے آئی دنیا حیات نو سے شناسہ ہوئی اگر عرب نہ ہوتے تو یورپ کی تہذیب کا وجود عمل میں نہ آتا ان کے بغیر یہ یقیناً اس خصوصیت کو حاصل نہ کر سکتا تھا جس نے اسے ارتقائی مراحل میں بلند ترین سطح پر لاکر کھڑا کیا ہے مغربی کلچر میں کوئی ایسا شعبہ نہیں جس میں عربی ثقافت کا رنگ نہ جھلکتا ہو لیکن ایک شعبہ تو ایسا ہے جس میں یہ اثر بلکل نکھر کر سامنے آ جاتا ہے اور یہی وہ شعبہ ہے جو در حقیقت اثر حاضر کی حقیقی قوت کا باعث اور اس کی فتوحات کا ذریعہ ہے یعنی علم الاشیاء سائنس کی روح ہماری سائنس صرف اسی حد تک عربوں کی رہین منت نہیں کہ انہوں نے ہمیں عجیب و غریب نظریات و انکشافات سے روشناس کر آیا نہیں بلکہ ہماری سائنس کا وجود ہی ان کا شرمندہ احسان ہے اسلام سے پہلے کی دنیا در حقیقت زمانہ قبل سائنس یعنی پری سائنس ہے پندروی صدی تک یورپ انہی علوم و فنون کو اپناتا رہا جو اسے مسلمانوں نے دیئے تھے اس پر کوئی اضافہ نہ کر سکا جب اندلس میں تہذیب و ثقافت نے پھر تاریکیوں کی چادر اڑ لی تو یورپ میں وہ جن نمودار ہوا جسے اندلس کی سرزمین نے پیدا کیا تھا یورپ کو زندگی صرف سائنس نے دی اسلام کے گونہ گون اثرات اس کی حرارت کا موجب بنے ایک جگہ مارگولیوت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اور یہ سب قرآن کی بدولت تھا تحقیق جدید نے ہمیں اس نتیجے پر پہنچایا ہے کہ یورپ کے علماء نشات ثانیہ سے پہلے یونانی فلسفے، ریاضی، فلکیات اور دیگر علوم کے متعلق جو کچھ جانتے تھے، ان کا منبع لاتینی کتابیں تھیں اور ان کا سرچشمہ عربی علوم تھے اور جس قوت نے عربوں کے دل میں ان علوم کا شوق پیدا کیا وہ قرآن تھا نہ صرف فنی علوم ہی بلکہ لسانیات، شائری اور عدب کی دوسری شاخیں بھی قرآن کی اشاعت کے ساتھ ہی نمودار ہوئیں اور اس طرح جس عدبی تحریک کی ابتدا ہوئی اس سے علم و ہنر اور ذہنت و فتانت کے شاندار سمرات ظہور میں آئے ایک اور مغربی مفکر ایم ایچ ہنڈمن اپنی کتاب دی اویکننگ آف ایشیا میں لکھتے ہیں پھر جس طرح اس انقلاب عظیم نے دنیا کو وہ سب کچھ دیا جس پر دنیا آج فخر کر رہی ہے اسی طرح یہ دنیا کو وہ سب کچھ بھی دے سکتا ہے جس کی تلاش میں دنیا آج اس طرح مسترب و پریشان ماری ماری پھر رہی ہے اس حقیقت کا اعتراف برنارٹ شاہ کی زبان سے سنیے وہ کہتا ہے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو اس کی توانائی کی بنا پر ہمیشہ بانگاہ احترام دیکھا ہے میرے نزدیک دنیا میں تنہا یہی مذہب ہے جس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کا ساتھ دے سکے اور یہی وجہ ہے کہ اس کا پیغام ہر زمانے کے لوگوں کو اپیل کر سکتا ہے میں نے اس حیرت انگیز شخصیت کی صیرت کا متعلق کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ مسیح کا نقیز ہونے کے بجائے بجا طور پر نوے انسانی کا نجات دہندہ کہلا سکتا ہے میرا یقین ہے کہ اگر آج اس جیسا کوئی انسان دنیا کی آمریت سمحال لے تو وہ اس کے مسائل کا اس خوبی سے حل پیدا کر سکتا ہے کہ یہ دنیا پھر سے اس امن و مسرط کی زندگی کو پا لے جس کی آج اشد ضرورت ہے میں نے یہ پیشگوئی کی ہے کہ جس طرح آج کا یورپ اس مذہب کو قبول کرنے پر آمادہ ہو رہا ہے اسی طرح کل کا یورپ بھی اس مذہب کو قبول کر لے گا پوچھئے تاریخ کی رسدگاہوں سے کہ دنیا میں اس قسم کی کامیاب زندگی کسی اور کے حصے میں بھی آئی ہے اور یہ تمام کامیابی نہائیت سادگی اور مطانت کے ساتھ ایک اور مغربی مفکر ایم ایچ ہنڈمن اپنی کتاب The Awakening of Asia میں لکھتے ہیں آج جبکہ خود ہمارے اہد کے انسانوں نے ان تمام تفاصیل کو بے نقاب کر دیا ہے جو اس انقلاب آفنی شخصیت کی زندگی سے متعلق ہیں اس کی ابتدائی اور آخری ہر دو عدوار حیات سے متعلق اس حقیقت کا کما حقہ ہو سمجھنا پھر بھی آسان نہیں ہوا کہ اس عظیم القدر ہستی کا کردار کس قدر بلند اور اس کی مہیر العقول کامیابی کا راز کیا تھا اس نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اسے خدای قوتیں حاصل ہیں اس نے اپنے آپ کو ایک عام انسان اور خدا کے پیغامبر سے زیادہ حیثیت کبھی نہیں دی بائی ہما اس نے اپنی قوم کے ممتاز ترین افراد کو اپنا حلقہ بگوش بنا لیا اور ان پر اپنے کردار کا ایسا گہرہ اثر ڈالا کہ نہ اس زمانے میں جبکہ اسے چاروں طرف سے مسائب و افلاس نے گھیر رکھا تھا اور نہ اس وقت جب وہ ایک عظیم و شان سلطنت کا مالک تھا اسے اپنی جماعت کے کسی ایک فرد کے خلاف غداری کی شکایت ہوئی اسے اپنی ذات پر اعتماد اور نصرت خداوندی پر یقین محکم شکست اور مایوسی کی حالت میں اس سے بھی کہیں اور زیادہ ہوتا تھا جب وہ فتح و زفر کے عالم میں دشمنوں سے اپنی شرائط منواتا تھا اس نے اسی طرح کی زندگی بسر کی اور اس کے بعد اپنے دور اول کے متابعین عقیدت مندان اور احباب کے حلقے میں نہائیت سکون سے آنکھیں بند کر لی نہ اس کی زندگی کا کوئی گوشہ زیر نقاب رہا نہ اس کی موت کسی رازداری کی موت ہوئی یہی وہ حقائق ہیں جن کے پیش نظر انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا کا مقالہ نگار اس حقیقت کے اعتراف پر مجبور ہو گیا کہ تمام پیغمبروں اور مذہبی شخصیتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کامیاب ہیں مقام محمودیت اور جب حقیقت یہ ہے تو پھر وہ اور کون سی شخصیت ہو سکتی ہے جسے مقام محمودیت پر جلوہ فرما ہونے کا حق پہنچ سکتا ہے اس میں کسی جذباتی عقیدت کو دخل نہیں بلکہ یہ ایک واقعہ نفس الامری کا اظہار ہے کہ دنیا انسانیت میں آج جو کچھ قابل حمد و ستائش اور درخور تحسین و تبریق نظر آتا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ بالواستہ یا بلاواستہ ایک نسبت رکھتا ہے ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جو انسان چاہتا ہے کہ وہ درخور حمد و ستائش ہو جائے وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر اسی کوشش میں ہے کہ اس راستے پر چل نکلے جو سیرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں متعین کر کے دکھایا دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ آج محفل کائنات میں کوئی شمہ جلوہ فگن نہیں جو اس سراج منیر سے کسب زیان نہ کر رہی ہو اس تیرہ سو برس کی تاریخ پر نگاہ ڈالیے اور پھر دیکھئے کہ دنیا آہستہ آہستہ اسی نظام کی طرف آ رہی ہے یا نہیں جو محمد رسول اللہ واللزین مآہو نے اس دنیا میں متشکل کر کے دکھایا تھا دیکھئے کہ اس عرصے میں جس قدر انقلابات دنیا میں آئے اور جنہیں دنیا نے نوے انسانی کیلئے موجب خیر و برکت قرار دیا ان کا سرچشمہ کہاں تھا دنیا نے ملوکیت کو لانت قرار دیا اور نوے انسانی کی حریت اور آزادی کو باعث شرف انسانیت سمجھا لیکن غور کیجئے کہ دنیا میں سب سے پہلے ملوکیت کو نظام انسانیت کے لیے فساد عظیم کس نے قرار دیا اور کس نے انسانیت کو صحیح حریت فکر و عمل کا پیغام دیا دنیا نے دینی پیشوائی یعنی پریسٹ ہڈ کو انسانی استبداد کا مقدس نقاب بتایا لیکن دیکھئے کہ سب سے پہلے کس نے اس نقاب کی دھجیاں فضائے عالم میں بکھیری اور کس نے واضح الفاظ میں اعلان کیا کہ خدا اور بندے کے درمیان کوئی دوسری قوت حائل نہیں ہو سکتی دنیا نے غلامی کو جسد انسانیت کے لیے جزام قرار دیا لیکن سوچئے کہ سب سے پہلے کس نے غلامی کو جرم عظیم قرار دیا اور ان تمام راہوں کو بند کر دیا جن سے یہ جراسیم داخل ہوا کرتے تھے آج دنیا ذات پات کی تمیز کو انسانیت کی ترقی کی راہ میں سنگ گرہ محسوس کر رہی ہے اور ہندوستان میں ویدوں اور شاستروں کی تعلیم کے علر رغم اس کے استیسال کی کوششیں جاری ہیں لیکن غور کیجئے کہ دنیا میں سب سے پہلے کس نے یہ اعلان کیا کہ تمام نوئے انسانی کی تخلیق نفس واحدہ سے ہوئی ہے اور پیدائش کے اعتبار سے کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر کوئی فوقیت یا افضلیت حاصل نہیں عزت و تقریم کا میار انسانی سیرت کی بلندی ہے نسلی تفوق نہیں آج دنیا انسانوں کی جغرافیائی اور نسلی یا لسانی تقسیم یعنی وطنیت یا نیشنلزم کے جہنم کی آگ میں جھلس رہی ہے لیکن دیکھئے کہ وہ کون تھا جس نے سب سے پہلے حبش کے غلام اور قریش مکہ کے نجیب الترفین سردار کو ایک قوم کے افراد بنا کر عملاً ان غیر انسانی حدود و قیوت کو مٹھایا آج دنیا نوئے انسانی کی امن و سلامتی کا خواب تمام انسانوں کیلئے ایک نظام واحد کی شکل میں دیکھ رہی ہے لیکن سوچئے کہ وہ کون تھا جس نے سب سے پہلے آواز دی کہ تمام نوئے انسانی ایک امت واحدہ ہے اس لیے اسے ایک ہی نظام کے رشتے میں منسلک ہونا چاہیے آج دنیا سرمایہ داری کے نظام معیشت کو موجودہ عالمگیر مسائب و نوائب کا بنیادی سبب قرار دے رہی ہے لیکن دیکھئے کہ تاریخ انسانیت میں سب سے پہلے اس مردود نظام کے خلاف کس نے صدائے احتجاج بلند کی وہ کون تھا جس نے احتکار و اقتناز کو بہت بڑا جرم قرار دیا زمین پر انفرادی ملکیت کو ناجائز ٹھہرایا دولت کو عمرہ کے طبقے میں گردش کرتے رہنے سے روکا اور انسان کی جائز ضروریات کے بعد جو کچھ باقی بچے اسے نظام اجتماعیہ کی امانت قرار دیا اور اس نظام کو تمام انسانوں کی بنیادی ضروریات بہم پہنچانے کا ذمہ دار ٹھہرایا آج دنیا میں قیام امن کا واحد ذریعہ یہی سوچا جا رہا ہے کہ کوئی ایسی جماعت موجود ہونی چاہیے جو اقوام عالم کے متنازعہ فیح معاملات میں حکم کا کام دے اور جس کے فیصلوں سے سرطابی کی مجال کسی کو نہ ہو لیکن تاریخ انسانی سے پوچھئے کہ وہ کون تھا جس نے سب سے پہلے یہ تخیل دنیا کو دیا اور ایک امت وسطہ کو نوئے انسانی کیلئے امن مسررت کا زامن ٹھہرایا آج استقرائی علم کو نوئے انسانی کیلئے احسان عظیم تصور کیا جاتا ہے کیونکہ سائنس کے یہ تمام انکشافات و اختراط اور علوم انسان کے دیگر شعبوں میں سب فروغ ارتفاع اسی کا رہین کرم ہے لیکن پوچھئے عرباب علم و فن سے کہ ذہن انسانی کو سب سے پہلے استقرائی علم سے کس نے روشناس کرایا اور کس نے اسے عملاً رائج کیا آئیلی زندگی میں آج طبقہ نسوہ کے حقوق و واجبات پر اس قدر زور دیا جا رہا ہے لیکن سوچئے کہ وہ کون تھا جس نے سب سے پہلے ان حقوق و واجبات کی طرف دنیا کو متوجہ کیا اور انہیں صفح زندگی میں مردوں کے دوش بدوش لا کھڑا کیا لیکن اس کے ساتھ ہی ہر دو اصناف کے فطری وظائف حیات کو بھی نظر انداز نہیں ہونے دیا آپ ان سوالات کو ایک ایک کر کے سامنے لاتے جائیے اور پھر عقیدت مندانہ نگاہ سے نہیں بلکہ غیر جانبدارانہ انداز سے خالی اس ذہن ہو کر تاریخ کا متعلق کیجئے اور دیکھئے کہ انسان کی داخلی اور خارجی دنیا میں جس قدر ایسے انقلابات آئے ہیں جن کے نتائج تعمیر انسانیت کے لیے ممدو و معاون ثابت ہوئے ہیں کیا ان کا سرچشمہ وہی تعلیم نہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سو سال پہلے دنیا کو دی تھی اور جو آج تک دنیا میں محفوظ چلی آ رہی ہے حد فاصل یہ ایک خالص علمی سوال ہے علمی انداز سے اس کا جواب مرتب کیجئے اور پھر دیکھئے کہ آپ کس نتیجے پر پہنچتے ہیں آپ جب اس نگاہ سے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا متعلق کریں گے تو آپ پر یہ حقیقت بے نقاب ہو جائے گی کہ یہ رسالت نوے انسانی کی تاریخ میں ایک حد فاصل ہے جو اپنے سے پہلے اور بعد کے زمانے میں نمائع امتیاز قائم کرنے کے لئے کھڑی ہے اس رسالت سے نوے انسانی کو ایک نیا پیغام ملا جس نے شرف انسانیت کی تمام راہوں کو ایک ایک کر کے کھول دیا اور جس کی کیفیت یہ ہے کہ ست جہان تازہ در آیات اوست اسرحہ پیچید در آنا تے اوست بندہ مومن زے آیات خداست ہر جہاں اندر بر اونچوں کباست چونکہن گردو جہان دربرش میدہد قرآن جہان دیگرش اب دنیا کو نہ کسی نئے آئین کی ضرورت ہے نہ کسی دوسرے آئین لانے والے رسول کی حاجت نوے انسانی کی تمام مشکلات کا حل اسی آئین کے تباہ میں ہے کہ سفر زندگی میں یہ آئین اس راہ کی طرف راہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھی اور محکم راہ ہے گویٹے کے الفاظ میں سنیے اسلام کی تعلیم کسی مقام پر بھی ناکام ثابت نہیں ہو سکتی ہم اپنے تمام نظام ہائے تمدن کے باوجود اس کی حدود سے آگے نہیں جا سکتے اور حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی انسان بھی اس سے آگے نہیں جا سکتا موسیقی موسیقی موسیقی